لسپیلہ کی تاریخ کا سب سے بڑا بلدیاتی اتحاد کا اعلان ہو گیا جس میں بہتانی کاروان پیپلز پارٹی جمعیت انمائی اسلام بین پی مینگل اور مسلم لیگ نون شامل ہیں مزید جانتے ہیں ازغر علی سمروسی جی ازغر علی تفصیلات سے آگاہ کچھے گا لسپیلہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلدیاتی لیکشن کے حوالے سے زلہ لسپیلہ میں لسپیلہ عوامی اتحاد بنایا گیا جس کی میزبانی کا شر بابو فیض محمد شیخ کو حاصل ہوا آج لسپیلہ عوامی اتحاد کے حوالے سے گوٹ حاجی محمد شیخ میں اہم جلس کائناکات کیا گیا جس میں زلہ لسپیلہ کے مختلف پارٹیوں کے صدور اور ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی زلہی صدر حاج انوار رونجو وڈیرہ محمد حسن جاموٹ نسلہ رونجو بین پی مینگل کے شینٹر محمد قاسم رونجو جمعیت علماء اسلام کے بولانا غلام قادر قاسمی سابق موامن خصوصی وزیر علیہ ولوچستان سردار زدہ شہزاد صالح محمد بھوتانی نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا یہ الائنس پرانے کا مقصد لسپیلہ کے عوام کو فائدہ دینا ہے ہمارے الائنس سے لسپیلہ ترقی کرے گا بھوتانی کاروان نے جس الائنس کا بنیاد رکھا ہم سب اس الائنس کے جھنڈے تلے بنیادی انتخابات لڑیں گے یہ الائنس پرانے کے تمام سیاسی پارٹیوں کا اتحاد ہے جس میں نون لیگ بھی شامل ہے اب سیاسی مخالفت کو ختم کیا جائے بھائی چارے کو فرق دیا جائے جس سے الائنس پرانے کے عوام کو لیلیف ملے آخریں بھوتانی کاروان کے روح رمہ بابو فیض محمد شیخ نے آنے والے تمام معززین موتبرین کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جب بھی بھوتانی کاروان کا کوئی بھی اہم پروگرامز ہوتے ہیں اس کی مہذبانی کے لیے ہمارے گوٹ کو ہی چنا جاتا ہے جس کے لیے ہم اہلیان گوٹ حاجی محمد شیخ سردار محمد صلیب بھوتانی اور بھوتانی کاروان کے تحدل سے شکر گزاریں اس دوران بھوتانی کاروان کے وڈیرہ محمد عمر فیض شیخ آغا مجیب شیخ آیاز علی ڈرگ رستم علی ڈرگ غلام اکبر پلال علی اکبر پلال غل محمد پلال میر محمد پلال رعوف پلال محمد رفیق مقسی محمد صلیب جمالی ڈاکٹر آشک علی حسین لیگاری بھی موجود تھے